آج ہم آپ کو ملاتے ہیں جناب ایک الیکٹریکل انگینئر صاحب ہے ہمارے بہت اچھے دوست ابنان صدیقی صاحب اور یہ ہمیں بتائیں کہ الیکٹریکل کا کام کیسے ہو رہا اور کیا کیا ادھر کیجئے رکھوائے رہے ہیں اب ادھر آپ الیکٹریکل کا کام کر رہے ہیں تو کیا اس کا پروسیجر ہے یہ اتنی کنڈیوٹ یہ وائرنگ بغیرہ کیوں اور کس لیے کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ ساری کنڈیوٹ ہے اور یہ ساری تھرو اٹ جائے گی یہ جو کنڈیوٹ ہے اسے بولتے ہیں اور یہ ون ٹینٹ ہے یہ اس میں ہماری کیبل جائے گی ٹھیک ہے تو پھر یہ آپ دیکھیں وال ہے ٹھیک ہے اس میں پیلر بائی پیلر ہر پیلر پر ایک وائٹ ہے یہ جو وائر باہر نکلے ہوئی ہیں یہ وائرز ہیں یہ لوپنگ سرکت کا ہو رہا ہے لوپنگ سرکت یہ وائر آپ دیکھ رہے ہیں یہ وائر لائٹنگ کے لئے ہے اوپر لائٹ آئی گیا ٹھیک ہے تو اس پہ اس کی مین ایک ڈیپی لگے گی اور یہ اچھی وائر ہے کہ نارمل کنڈیشنگی یہ بہت اچھی وائر ہے اور یہ ہنڈرڈ پرسنٹ کاپر ہے کاپر کے وائر اچھی ہوتی ہے سب سے اچھی وائر کاپر کی وائر ہے اور یہ گروہ میں تو کاپر وغیرہ ایتنگ یوز نہیں ہوتا گروہ میں کاپر وائر نہیں اس میں مکس ہوگا سیلور مکس ہوگا اچھا تو ساری آپ اوپر یہ بینڈنگ وائر اور یہ اندر اس کے پائب کیوں لگا رہے ہیں کس وجہ سے یہ جو پی وی سی کا پائب لگا رہے ہیں اس کے اندر تقریبا ہم ڈی ڈی ڈیٹ سنٹی کا اس کے اندر ڈکسنسٹ ہو رہے ہیں ہر پائب کی بیسٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کا فائدہ یہ بینڈنگ وائر باندھیں گے پائب اچھی طریقے سے مضبوط ہو جائے گا ہلے گا نہیں ٹھیک ہے اور نیکس یہ پائب سنٹی لگا رہے ہیں اس کے اندر 1.5 سنٹی کا گیپ رہے ہیں اگر انکیس پائب ڈیمیج ہو جاتا ہے تو ہمیں بعد میں انہوں نے کنکریٹ ہو جانا ہے ہمیں اس کو دوبارہ کنیکٹ کرنے کے لیے اس کے پنگ کرنے پڑے گی اچھا تو پھر اس کے بعد اگر ہم سپنگ کرتے ہیں اگر یہ نہیں لگاتے لیچ میں اس کا ڈسنس نہیں دیکھتے اچھ طورت میں ہمیں مشکل ہوگی ہمارا نیکس پائٹ نہیں لگے گا اچھا تو یہ جو آپ اس کے اندر سے وائر نکالیں گے وہ کیسے ڈالیں گے اور کدھر سے نکالیں گے اس کے لیے کیبل پولر ہے ہمارے پاس اچھا تو پاس کافال ہم کیبل پولر سے اس کے اندر روپ روپ ڈال جائیں گے ٹھیک ہے تو جب روپ ڈال لیں گے اس کے بعد جب ہمارا نیکس وائر ڈال لیں گے پھر ہم روپ سے وائر کو پس لیں گے تو وہ ساری وائر آ جائے گے کیونکہ وائر ہے ہماری چھوٹی وائر ہے 1.4 کی ہے تو یہ ایزی لی روپ سے کھینچی جاتی ہے اگر دوسری وائر جسے سم لائک یہ ہے 16 mm اگر یہ وائر ہوگی تو پھر ہمیں کیبل پولر یوںز کرنا پڑے گا اچھا ان فیوچر یہ اگر پائپ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر آپ اس کی کیا سلیوشن کریں گے کوئی ایسا ابھی نیچے سسٹم ڈاکھیں گے اس کے اندر سب سے پہلے اس کے اندر رمبل پڑے گی سینڈ اس کے پاس اس کو سنکریٹ ہونے اچھا اگر اپس لیچر یہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو تورت میں ہمیں جب معلوم ہو جائے یہ کس جگہ سے پیوٹا ہے تو پھر ہم اس جگہ کو ایک میٹر اس کو ہم چپنگ کرائیں گے چپنگ کروانے کے بعد اس پر جائن ڈال دیا جائے گا دی وی سی کنڈیوٹ سے اور یہ ٹوٹ جاتا ہے ہاں ٹوٹ سکتا ہے اچھی کوالٹیک آنے نہیں نہیں اچھی کوالٹیک ہے لیکن یہاں پر آپ کو پتا ہے جیسے یہاں پر کام چند رہا ہے سینڈ ہوگی پھر کنکریٹ ہوگی پھر اوپر بیک فیلنگ ہو جائے بیک فیلنگ ہو جائے اچھا یہ اتنی ساری میں نے تاب یہ صرف پیلر کے اوپر لیٹے نکالنے کے لئے کر رہے ہیں یہ لیٹے ہو رہے ہیں تو بیک فیلنگ کے بعد ہماری اوپر وارننگ ٹیپ رہتی ہے وارننگ ٹیپ آپ کے اوپر نہیں اس کے اوپر اکی پائپ کے اوپر رہتی ہے مطبع وہ الیٹ کرنے کے لئے دوبارہ آپ ایکسیویشن کرتے ہیں تو اس صورت میں زیادہ چانس نہیں ہوتے کہ تمہج ہو لیکن اگر اللہ پروائی برتی جائے تو تمہج ہو چلے ٹھیک نیکس ٹاپک سے آپ سے پوچھیں گے کوئی اور ایدھر آپ کام کروا رہے ہیں جرور بہت شکریہ